شاہ محمود قریشی کی زیر صدارت پانچ اگست کے حوالے سے اجلاس ہوا وزیر خارجہ نے شرکہ کو دورہ ایل او سی پر بریفنگ دیتے ہوئے کہا کیا کہ خود ارادیت ملنے تک مظلوم کشمیریوں کی آواز کو دنیا کے ہر فورم پر اٹھائیں گے دنیا دیکھ رہی ہے کہ کشمیر پر ظلم ہو رہا ہے وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کی زیر صدارت پانچ اگست یومی سے سال کشمیر کے حوالے سے اجلاس ہوا جس میں موئیت یوسف سیکرٹری خارجہ وفاقی سیکرٹری اطلاعات اور عسکری حکام نے شرکت کی اس موقع پر وزیر خارجہ نے دورہ ایل او سی اور مظفر آباد کے حوالے سے شرکہ کو آگا کیا اجلاس میں وزیر اعظم عمران خان اور صدر آزاد کشمیر سمیت کشمیر کی سیاسی قیادت سے ملاقاتوں کا تذکرہ کیا گیا جو امی سے سال سے متعلق اتجاجی لاحی عمل پر تفصیلی مشابرت بھی کی گئی اس موقع پر وزیر خارجہ کا کہنا تھا کہ ایل او سی پر بھارتی فوج نہتے شہریوں کو گولیوں کا نشانہ بنا رہی ہے پوری کشمیری قوم بھارت کے پانچ اگس کے اقدامات جکسر مستلط کر چکے ہیں قوم پانچ اگس کو متحد ہو کر مظلوم کشمیریوں کے ساتھ یومی سے سال منائے گی ہم نے کشمیریوں کو واصلہ دینا تھا انہوں نے کہا کہ افواج اور پاکستان کے عوام کشمیریوں کے ساتھ ہیں دنیا دیکھ رہی ہے کہ کشمیر پر ظلم ہو رہا ہے مقبوضہ کشمیر میں انسانی حقوق کی پامالی دنیا میں اجاگر ہو رہی ہے شاہ محمد قریشی کا کہنا تھا کہ وہ دن ضرور آئے گا جب جامعہ مسجد سرنگر میں شکرانے کے نفل ادا کیے جائیں گے کشمیریوں کے لئے پیغام ہے کہ وہ تنہا نہیں ہم ان کے ساتھ ہیں کشمیریوں کو مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے